زید حمد صاحب یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اب حالات کس طرف جائیں گے کیا یہ کشیدگی اب ختم ہو جائے گی مذاقرات اب بھی ہو رہے ہیں چین کہتا ہے ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے لیکن ان کو سزا دو چیز ہے کہ ان لوگوں کو سزا دو جنہوں نے یہ ساری کارربائی کرنے کوشش کی دیکھئے اسامہ اس واقعے نے ایک بات تو بالکل ثابت کر دی ہے کہ جیو پولٹکس میں کوئی بھی چیز پریڈکٹبل نہیں ہوتی آپ جو انالیسس کرتے ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں جو سپیکولیشنز ہوتی ہیں جو آپ اندازے لگاتے ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی بلیک سوان ایونٹ سے کسی بھی پرووکیشن کی وجہ سے وہ سارے اندازے ایک ہوا میں بھاپ کی طرح اڑ جاتے ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ پوری انڈین آرمی اور انڈین گورنمنٹ بلکہ پوری دنیا میں کہوں گا بہت زیادہ سرپرائز ہوئی ہے حیران ہوئی ہے اس ریاکشن سے جو چائنیز نے وہاں پر دیا ہے اس سے ایک بات اور بھی نظر آتی ہے کہ چائنیز کانفیڈنس ان کو اتنا اعتماد ہے کہ وہ اتنا خون خرابہ کر سکتے ہیں انڈین آرمی کا اور اگر اس کے کونسیکونس میں کوئی جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ تو چائنیز اس کے لیے تیار ہیں انہوں نے یہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے یہ سب کو چل رہا تھا لیکن چائنیز نے اس طرح کا ریاکشن کبھی نہیں دیا تھا یہ ریاکشن انہوں نے آج اس لیے دیا ہے کہ اب ان کے ائرپورٹس آپریشنل ہو گئے ہیں ان کی آٹلری اور مسائل بیٹریز قریب آگئی ہیں انہوں نے ہزاروں فوجی لاکر اس کے قریب لاکر ڈیپلائی کر دی ہیں اور وہ اس وقت ایسے اگریسیف پسچر میں ہیں کہ وہ نائنٹین سکسی ٹو جیسی ایک کیمپین کر سکتے ہیں اسی ریجن میں اور اسی طرح انہوں نے وہاں اگریسیف یعنی لٹریلی ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود پتھر کے زمانے کی لڑائی ہوئی پتھر مارے گئے ایک دوسرے کو لاتیاں ماری گئیں اور انٹائر انڈین کمپنی تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب ایک کمپنی کے جو افسر اور جوان تھے ان کو وائپ آف کر دیا گیا پریکٹیکلی چینیز کیجولٹیز بھی ہوئی ہوں گی لیکن وہ چینیز ظاہر ہے جب تک چینیز خود نہ بتائیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اور چینیز عام طور پر اپنی کیجولٹیز کو چھپا کے رکھتے ہیں مگر جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی وہ یہ کہ چینیز انڈین سائکی کو سمجھتے تھے بہت اچھی طرح وہ یہ جانتے تھے کہ نرندر مودی مکار اور چالاک بھی ہے وعدہ خلاف بھی ہے دھوکہ بھی دے گا ان سے نگوشیٹ بھی نہیں ہو سکتا ہندو توہ کے ساتھ اور یہ چاروں ایلیمنٹ چینیز نے اس ایک واقعے میں ڈسپلی کر کے دکھا دیئے کہ کس طرح انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اس وقت انڈیا میں کرائیسس ہے without any doubt صرف بات اختلاف صرف نرندر مودی اور ان کی آرمی کے درمیان کی نہیں ہے پورے انڈیا کے اندر اس وقت already پہلے سی اے کی وجہ سے نیسی کی وجہ سے وہ جو فسادات تھے اور کمیونل رائٹس تھے اور اتنے کلنزنگ مسلمانوں کی ہو رہی تھی پوری دنیا میں یہ بیزت ہو رہے تھے پھر کرونا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پورے انڈیا کی ایکانومی کو انہوں نے تباہ کر دیا نرندر مودی پہلے ہی under pressure تھا اس کو ہر صورت میں ایک military victory کی ضرورت تھی کہ جس کو یہ دکھا کر اپنی credibility restore کر رہے وہ ideally تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف یہ کارروائی کریں پانچ اگست کے بعد سے جب سے انہوں نے last year کشمیر کو انیکس کیا تھا اس کے بعد سے آپ ان کی ساری language body language ان کا tone ڈیمنر ڈیپلائیمنٹ سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے خلاف آنے کے لیے تیار تھے لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے چائنیز نے ان کو distract کر دیا چائنیز نے ان کی توجہ مغرب سے ہٹا کے مشرق کی طرف گسیٹ لی ہے اور یہ وہ ایسا crisis تھا جیسے کہا کہ جیو strategic surprise دیا ہے چائنیز نے مودی کو کہ اب مودی کل پر سو تمام political parties کی all parties conference بلا رہا ہے ان سے پوچھنے کے لیے کہ بتاؤ کیا کرے because now he is scared اب وہ اکیلہ responsibility نہیں لینا حال میں اپنے اوپر سے pressure release کرنا ہے اور یہ ایک خوفزدہ desperate آدمی پھر unpredictable ہوتا ہے dangerous ہو جاتا ہے یہاں پھر ہم آگے بات کریں گے آپ اگلا سوال کریں زہدہ عمد صاحب پہلی جڑپ ہوتی ہے مائے میں جس میں بہتر انڈین آلمی کے پوجی زخمی ہوتے ہیں ان کو مکے مارے جاتے ہیں پتھر مارے جاتے ہیں لٹھیاں ماری جاتے ہیں دوسری جڑپ اب ہوئی دو دن پہلے جس میں بیس انڈین فوجی ہلاک ہو گئے issue یہ ہے کہ کیا انڈین افواج morally down ہے کیا وجہ ہے کہ جب بھی یہ جاتے ہیں یہ physically مار کھا کے آ جاتے ہیں ان کا issue کیا ہے کیا ان کی جو بہت زیادہ engagement ہے کشمیز border areas پر اس کی وجہ سے morally down ہے یا اتنی بڑی فوج کو maintain دکھنا مشکل ہے ان کے فوجی morally down کیوں ہے مار کیوں کھا کے آ جاتے ہیں دیکھیں انڈیا کی جو اکثریت فوج ہے جو تین فوجر جیسے آپ کہتے ہیں وہ جو لڑنے والے سپاہی ہیں وہ سارے دلید شدر اور ان شیڈیول کاس کے ساتھ ہیں جن کو انڈین سوسائیٹی کے اندر untouchables کہا جاتا ہے جن کو ضلیل کر کے رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ ڈیفرنسز ہیں between the army leadership and the جوان وہ ایک کاسٹ ڈریون سوسائیٹی ہے مسلمان معاشرے کی طرح وہاں مساوات نہیں ہیں کہ افسر اور جوان ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں اگر برامن افسر ہے تو وہ اپنے شدر ٹروپس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا بیٹھ کے کیونکہ اس کا دھرم نشت ہو جاتا ہے تو اس سوسائیٹی کے اندر آپ مجبور کرتے ہیں اپنے ٹروپس کو لڑنے کے لیے یہ وہ بیروزگاری کی وجہ سے بھوک غربت اور فاقے کی وجہ سے لوگ فوج میں آتے ہیں لیکن ان کی ریل موٹیویشن نہیں ہے صرف انڈین آرمی میں جو لڑنے والی فورسز ہیں جو مارشل ریسز آپ کا ہیں ایک سکھ ہیں اور ایک گرخاز ہیں اس کے علاوہ جو ہندو ایلمنٹس ہیں ان کے تمام کے تمام ان کا ٹریک ریکارڈ ہمیشہ سے اسی طرح کر آئے کہ دی آر نوٹ ا مارشل ریس چائنیز سپیشلی آن د آدھر ہینڈ اپنے جو ٹرپ سامنے لے کر آئے ہیں وہ ان کے ہائیلی پروفیشنل جن کو باقاعدہ میڈیا میں ڈیپ سکارڈز کا نام دیا جا رہا ہے وہ فیزیکلی مور سٹرانگ وہ مچ بیٹر ٹرینڈ ایمٹی ہینڈ کامبیٹ یا کلوز کوٹر بیٹل میں ان کے ویپن سسٹمز بہتر ہیں ٹریننگ بہتر ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے جو سٹائیکلوجیکل فیر ہے انڈینز کو چائنہ کے خلاف دیکھئے ہندو منٹالیٹی کو یاد دکھئے گا کہ پچھلے بارہ سو سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ پچھلے پچاس ساٹھ سال سے ہندووں کی اپنی حکومت ہے بارہ سو سال یہ غلام رہے ہیں ان کے بارہ سو سال کے ڈی این اے کے اندر سبسروینس آگئی ہے اوبیڈینس آگئی ہے یہ انیشیٹیو لینے سے پہلے کسی کام کو اگریسیو لی سامنے فرنٹل کرنے سے پہلے یہ ہزار دفعہ سوچتے ہیں گھبراتے ہیں ان کی ٹانگیں کافتی ہیں یہ نیشنل مائنسیٹ ہے ان کا یہ ہمیشہ کننگ مکاری دھوکے بازی فراڈ وعدہ خلافی یہ سادشیں کر کے یہ لڑ سکتے ہیں لیکن فرنٹل وار یہ ہمیشہ آوائیڈ کرتے ہیں تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے انہوں نے ہمیشہ مار کھائیے چاہے احمد شاہ عبدالی کی فوجوں ہوں محمود غزنوی سترہ عاملے کرتا ہے اور پورے انڈیا میں کوئی آرمی اس کو رزیسٹ نہیں کرتی شہاب الدین غوری پرچوی راج کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں زنجیروں میں لپیٹ کر اس کو کابل لے جاتے ہیں تو یہ ہسٹوریکلی جب بھی فرنٹل کولیجن ہوا ہے مسلمان فوجوں کا ان کے ساتھ تو ریزلٹ ہمیشہ وہی رہا ہے کہ دے ہی بین ڈیسی میٹڈ ہمیں اگر کبھی شکست ہوئی ہے تو مکاری سے ہوئی ہے دھوکے بازی سے ہوئی ہے ہماری سفو کے پیچھے رجداروں کو خریدنے سے ہوئی ہے جیسے اس پاکستان میں ہوا ہے جیسے پاکستان میں ہوا ہے جیسے پاکستان میں ہوا ہے جیسے پاکستان میں ہوا ہے یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ضرور ذہن میں رکھے جی بلکل اور جس طرح آپ دیکھیں نا کہ انڈین جس طرح جالی سرجیکل سٹرائک کے والے سے انہوں نے بڑا پروپوگیٹ کیا ان کا میڈیا بڑا انہوں نے جھوٹ بولے اور پوری دنیا نے دیکھا اب یہاں پہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ تین فوجیوں کا کرنل سمیت پہلے انہوں نے ایڈمیشن کر لیا اس کے بعد سترہ وہ کہتے ہیں جو زخمی ہوئے تھے وہ مرے ہیں کال برطانوی اخبار گارڈین نے کہا ہے چونتیس جو ہے لا پتہ ہے ان کے فوجی ایک نام بغیر ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے ایک بھارتی فوجی نے کہا کہ ہمارے چونتیس لوگ مسنگ ہیں یعنی یہ سترہ زخمیوں کے علاوہ ہیں وہ چونتیس اور جو تین مرنے والے ان کے علاوہ چونتیس ہیں تو چونتیس آپ تک جو ڈیڑھ سو بندوں سے چونتیس انہوں نے مکے اور لاتیاں مار کے ان کو مار دیا اب مودی صاحب نے جب پنگا لیا ہے اس وقت تو اکیلے ہیں تو آپ ذرا شیر بنیں اور وہ پھر اے پی سی کیوں بلائی ہے آپ دینے جواب صرف کشمیریوں کو لاکڈن کار کے نہتےوں کو اور یہاں پہ ذرا جواب دیں یہاں پہ ان کی بولتی ہے بان کیوں ہو رہی ہے دیکھیں جو بات میں نے آپ سے ابھی کہیے نا کہ مودی اس وقت ایک بپھراوا سانپ ہے جس کی دم کاٹ دی ہے چائنیز نے اس کے ساتھ شکل نہیں رہ گئی بزت ہو گیا یہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دوبارہ چائنیز سے اپنے علاقہ واپس لے لے گا اور ان مکاری اور گفتگو اور نیگوسییشنز میں فسا کر یہ سازش کر کے اس جگہ کو ٹیک آور کرنا چاہتے تھے اپشنز ہیں مجھے بتائیے اب صرف دو اپشنز ہیں مودی کے پاس ایک اپشن یہ ہے کہ وہ چائنہ کے خلاف ایک ملٹری کارپنٹریشن کرے وہ یہ کر نہیں سکتا دوسرا اپشن اس کے پاس یہ ہے کہ اپنی قوم کو سیٹسوائے کرنے کے لیے اپنا فیس سیونگ کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ ایک ویکر فلانک اس کو مل رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو جو کنفیوزن ہے جو ہمارے یہاں بجلی پانی گیس خوراک کا کھانے پینے کا فیول کا قہت ہے جو انڈیا کی ڈپلائمنٹ اور ساری فورسز تھی جو کشمیر پہ اس نے لگائی ہوئی تھی پاکستان کے خلاف جو الڈی ڈپلائیڈ تھی ان کے سارے فورڈ ایر بیسز ایکٹیف تھے یہ اب مودی کے پاس ایک ہی آپشن مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے خلاف یہ کوئی لیمٹڈ وار کرنے کی کوشش کرے کہ اور کچھ ایریا ہمارا کیپچر کرے یا ہمیں نقصان پہنچائے یا ہم پر مسل سٹرائک کرے کچھ کرے تاکہ اس کی عزت کچھ بچ جائے اور آپ جیسے کہ آپ خبروں میں جان بھی رہے ہیں آپ کے سکور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے ڈی جی آئی سائی کی دفتر میں بھی میٹنگ ہوئی ہے ایک تھریٹ ہمارے ہاں فیل ہو رہا ہے انڈیا نے موبولائزیشن کی ہے راجستان میں ان کے شپ سمندر میں نکلے ہیں ان کی ڈپلائمنٹ جو لائن اف کنٹرول پہ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک فیرس کلاشز ہو رہے ہیں لائن اف کنٹرول پہ روز ہماری کیجولٹیز اور ان کی کیجولٹیز آ رہی ہیں سو اس وقت پاکستانی قوم کو ایک ہسٹوریک اپرچونٹی مل رہی ہے پاکستانی قیادت کو ہماری مسلح افواج کو کہ چین ہمارا اتحادی ہے اور جب وہ انڈیا کو پریشر میں لارا ہے مشرق کی جانب سے لداخ کے جمہو کشمیر کے مشرق کی جانب سے تو ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم چین کے ساتھ مل کر ایک ٹو فرنٹ آپشن ٹو فرنٹ کرائسس انڈیا کے لیے کھڑا کر دیں انڈیا کسی صورت میں ٹو فرنٹ وار نہیں لڑ سکتا چائنہ آلیڈی ایک اگریسیف پاسچر میں ہے وہ خون بہا چکا ہے انڈینز کا پاکستان اس وقت اگر ایک اگریسیف پاسچر لیں جس سوچی کہ اگر پاکستان اور چائنہ مل کر ازاد کشمیر کی اوپر ایک نو فلائی زون بنا دیں اعلان کر دیں کہ ہم کسی جہاز کو اڑنے نہیں دیں گے پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈرز جائیں اور لداخ میں جو چائنیز ایئر بیسز ہیں وہاں پہ جا کے لینڈ کر جائیں کہ ہم انڈیا کے مشرق سے بھی ہم اس جانب سے بھی انڈیا پر حملہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے ہم اپنا پاسچر اس طرح کا بنا لیں کہ ہم اکنور اور جمع کی لائن جو ہے وہ کٹنے کی بات کریں وہ کھل کے تھرٹ کر رہے ہیں کہ ہم کراچی لے لیں گے اور ہدراباد لے لیں گے اور ہم پاکستان کی جی ٹی روز کٹ لیں گے اور ازاد کشمیر اور گلگت برکستان پر حملہ کریں گے زید آمید صاحب انڈیا کے تعلقات بنگلہ دیش سے خراب نیپال جیسے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب چائنہ سے ٹھکائی ہو گئی فوجی مورالی ڈاؤن ہے مائنورٹیز خلاف ہیں اپوزشن پارٹیز شدید نرندر موڈی کے خلاف ہیں ان سارے سینیریو کو دیکھیں تو مورالی ڈاؤن انڈیا مورالی ڈاؤن موڈی ڈس انٹیگریٹڈ قوم جو ہے وہ پاکستان سے لڑنے کی پوزشن میں ہے دیکھیں اب آپ یہ سوال لوجیکل ہے آپ کا کیا وہ پاکستان سے لڑنے کی پوزشن میں ہے یا نہیں مگر بات یہ ہے کہ موڈی کو آپ لوجیکلی جج نہیں کر سکتے وہ باولا ہے جب ایک آدمی رابڑ ہوتا ہے انسین ہوتا ہے کیا موڈی نے جو کو چپ تک کیا ہے آپ اس میں کوئی بھی چیز پریڈیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی سین آدمی کرے گا تو کوئی نارمل آدمی ایسے کرے گا پورے انڈیا میں ایک سو تیس عرب کے عبادی میں اسے لوگ ڈاؤن لگا دیا کشمیر پر جس طرح اتنیک وائلنس ریلیجس وائلنس جس طرح ہو رہا ہے ان سی سی پورے انڈیا کو جس طرح تباہ و برباد اس نے کیا ہے کیا کوئی نارمل آدمی سین آدمی اس طرح کر سکتا سو آئی وڈ ویڈی سٹرانگلی ایڈوائز کیونکہ موڈی کے پاس اب صرف دو آپشن ہے جیسے میں نے کہا یا تو اس کی تختہ جائے گا اس کی حکومت جائے گی اس کا تخت اُلٹ جائے گا یا وہ فوراں کچھ کرے اب اس کے پاس ریورس کرنے کا اور کوئی آپشن ہے نہیں وہ کشمیر کو کشمیر کا سٹیٹس جو اس نے تبدیل کیا ہے پانچ اگرس کے بعد اس کو ریورس نہیں کر سکتا اس کو آگے ہی جانا ہے اور ہی ہیز نو آپشن سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ گینز کرنے کی کوشش کرے امریکہ کلکولیٹ کر کے کرے گا اس کے خیال میں ہم کیا رسپونس دیں گے کیا وہ سمجھتا ہے جنگ جنگ لیمیٹڈ رہے گی یہ ساری چیزیں وہ کلکولیٹ نہیں کر رہے ہیں اس میں امریکہ کا کیا رول ہوگا کیونکہ گلوبل ٹائمز جو ان کا اخبار ہے چائنا کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو چیزیں بڑی غلط سوچ رہا ہے بھارت ایک تو یہ کہ بھارتی آپ کو بتاتے ہیں اپنی قوم کو میڈیا کے تھرو وار بانگنی کے تھرو بھارتی فوج زیادہ طاقتور ہے دوسرا یہ کہ یہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ چین جواب نہیں دے گا اور مشکل میں ہے گلوبلی وہ آئیسولیٹڈ ہے تو ہم یہ کوئی چڑھائی کر دیں امریکہ ہماری بیک پر آ جائے گا امریکہ ہمارا ساتھ دے گا سمندروں میں وہ جہاز لا چکا ہے چائنا کاؤنٹر کرنے کے لیے تائیوان کی بات بھی آپ سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو یہ امریکہ کا فیکٹر کتنا اہم ہے اس صورتحال میں دیکھئے امریکنز لداخ میں کسی قسم کی کوئی سپورٹ انڈینز کو نہیں دیں گے چائنیز کو بھی یہ بات معلوم ہے اور چائنیز بھی اسی لیے کانفلیکٹ کو لداخ میں محدود رکھنا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر امریکنز کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو وہ ساؤڈ چائنا سی میں ہوگی تائیوان پہ ہوگی وہ اس طرف ہوگی اس تھیٹر میں ہوگی کہ جہاں پر چائنیز کمفٹیبل نہیں ہے اس وقت لڑنا اور جو اس وقت ویک ایکسس ہے انڈیا کا جہاں پر پوری انڈین آرمی ٹرپ ہوئی بھی ہے جمہور کشمیر کے علاقے میں اور امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے اس وقت آپ خود امریکہ کے حالات کو جانتے ہیں اس وقت وہاں لاکڈاؤن کی وجہ سے پھر وہاں پہ فسادات کی وجہ سے اور جو حکومت کے اندر جو تصادم اور فساد ہے جو ان کی ایکانومی تباہ ہو چکی ہے اس وقت امریکنز اب اس کپیسٹی میں نہیں ہیں کہ پوری دنیا میں نئی جنگیں شروع کریں سپیشلی چائنہ کے خلاف وہ تو جرمنی سے اپنے ہزاروں ٹرپ باہر نکال رہا ہے ٹرمپ جو ہے اس نے افغانستان سے ویڈرال کی بات کی ہے وہ مختلف لاکہوں میں جہاں پہ ان کے ٹرپ پیلے ہوئے ہیں ان کو واپس سمیٹ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر سیویل وار اور مارشل لاو کا خطرہ ہے انہوں نے ملٹری پولیس ڈیپلائی کرنا شروع کر دی ہے واشنٹن میں امریکن شہروں میں تو اس وقت امریکنز چائنہ کے خلاف اس قسم کی کوئی ملٹری کیمپین کر ہی نہیں سکتے اور یہی دیکھ کر چائنہ نے اس وقت اگریسیو پاسچر لیا ہے لڈاکھ میں لیکن زیدہ مصاب اگر اگر مودی فرسٹریشن میں کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے یا آپ اس کو کہلیں ایڈونچر کرتا ہے پاکستان کے خلاف تو آپ کیا سنیریو دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو آپ کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں قوم ملیفائیڈ بھی ہو سکتی ہے ایک بھی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ مجھے ذاتی طور پر میں آپ سے بالکل صاف بات کر رہا ہوں مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ مودی پاکستان کے خلاف ہی ایک ایڈونچر کرے گا اس کے پاس اور اگر نہیں کرتا تو پھر مودی سروائز نہیں کرے گا انڈیا میں لہذا اب ایک لاف ڈیچ اس نے وار پاکستان کے ساتھ شروع کرنی ہے اور اس کے لیے وہ الڈی ڈیپلائیڈ ہیں وہ تیار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انٹینس پریشر کے ساتھ پاکستان کے خلاف آئیں تو وہ ہمارے اندر کچھ کلومیٹر گھس بھی جائیں گے کچھ علاقے بھی لے لیں گے اور پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ چائنہ سے اور پاکستان سے نگوشیت کریں اور اپنی مودی مدیبیلٹی کو ہر پلاک فرم پہ لے جائیں کہ کل جو ڈی جی جو آئی آس ای کے ہیڈ کوارٹر میں جو اجلاس ہوا اور فوراں جو وزارت خارجہ میں اجلاس ہوا آپ کو بھی اطلاعات ہوں گی کہ ہمارے اداروں کے پاس یہ جو ان کے جو ازائم ہے وہ تو اطلاعات پہنچ چکے تو جس طرح پہلے ابھی اندر کا بھی انہوں نے واقعہ دیکھا جالی سردیز گار گھر میں گس کے مارنے کے بھی واقعات ہوئے تو ابھی بھی دہان جس طرح ان کے پہلے بھی کھٹے اب تو لاتنگوں اور پتھروں تو میرا خیال آپ پھر ان کی مزید درگت ہی بان سکتی ہے کوئی کام جا بھی نظر تو نہیں آتی جس طرح موڈی نے پہلے بھی مار کھائی جگہ جگہ پہ جی زیاد صاحب دیکھئے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ ہم نے فروری میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا تھا اب انڈیا اس غلطی کو دوبارہ نہیں دور آئے گا وہ ایکزیکٹ وہ سناریو نہیں بیلڈ کرے گا کہ اپنے جہاز سیدھے سیدھے بھیج دے اور ہم اس کو مار کے گرا لیں اور ایک اور اب ان اندر ہمارے پاس آ جائے ہمارا دشمن بہت کمینہ دشمن ہے یاد رکھئے گا اور اس کو سمجھنے کے لیے 1971 اور مشرقی پاکستان کے سانہے کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں ہمیشہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارا دشمن اندر سے پہلے غدار استعمال کرے گا بغاوتیں کروائے گا پاک فوج کو اندر فس آئے گا اور جب ہمارے لیے اندر پاکستان آرمی فس جائے گی اور ہمارے لیے ایکسٹرنل ڈیوٹی مشکل ہوگی تو اس کے بعد یہ فوجیں لے کے داخل ہوگا اس وقت پاکستان میں میں فیکچول بتا رہا ہوں میں آپ کو ساف بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں بغاوتیں برپا کرنے کے لیے دہشتگردوں کو ایکٹیف کر دیا ہے جو انڈین ایسٹس ہیں چاہے وہ جی ایس ان سیپریٹس مومنٹس ہوں چاہے وہ ایم کی او ایم ایلیمنٹس ہوں چاہے پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی ہو چاہے بی ایل اے یا بی آر اے ہو یہ تمام ایلیمنٹس کو اس وقت انڈیا نے ایکٹیویٹ کیا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے اندر بھی ان کے اساسیں حکومت سے سیاسی مخالفت کی وجہ سے لوگ اس طدر گر کے زلیل ہو چکے کہ وہ بھارت کا ساتھ دینے پر آباد ہے بہت بہت شکریہ آپ کا زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے